موسیقی ہی ٹھیک نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے رام کو نہیں ماننے والے ہی ٹھیک ہیں ان سب کے بیچ میں اب جو ہے سوامی پرساد موریہ کی گرفتاری کی مانگ اٹھنے لگی ہے سوامی پرساد موریہ کا یہ بیان دینا سماج بادی پاٹے کے لئے ظلم ہو گیا ہے اس پر سی ایم یوگی وسیس اکھلیش یادب کی لڑائی کے بیچ میں اب اپرنا یادب کی انٹری ہو گئی ہے اپرنا یادب کا بھی بڑا بیان آگیا ہے انہوں نے کہا ہے سوامی پرساد موریہ کو جرد جوان سمحال کر بات کیا کیجئے آپ ادھر ادھر کی بات نہ کریں تو ایک طریقے سے اپرنا یادب نے دو تین خلاصے کر دیا وہ خلاصے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے وہ یہ کہ رام چریت مانس کو لے کر جس طریقے سے اپرنا یادب سوامی پرساد موریہ پر حملہ کر رہی ہیں وہ صرف ان پر حملہ نہیں ہے یہ ان پر فٹکار نہیں ہے یہ ان پر ہاہکار نہیں ہے یہ صرف جو ہے سماج بادی پارٹی کو یہ میسیج دینی کی کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو یہ خبریں چل رہی ہیں کہ اپرنا کی باپسی ہوگی وہ یہ بھول ہے سماج بادی پارٹی کان کھول کر آنکھ کھول کر دیکھ لو کہ یہ اپرنا کی باپسی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اگر وہ ان کے من میں کچھ ایسا ہوتا تو وہ اس طریقے کا بیان رام چریت مانس کو لے کر سوامی پرساد موریہ پر حملہ ور نہیں ہوتی ان کو ڈاڑتی پھٹکارتی نہیں یہ کلیر ہو گیا ساتھی ساتھی یہ بھی کلیر ہو گیا کہ نکائے چنانب اور لوگ سبح چنانب میں اپرنا سماج بادی پارٹی کو دھول چٹ آنے والی ہیں یہ بھی صاف تصویریں ہوتی نظر آ رہی ہیں درشکو آپ کو کیا لگتا ہے رام چریت مانس پر جو گھمسان مچا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس سے اخلیش یاد آپ کو فائدہ ہوگا یہ نوکسان یہ بھی بتائیے گا اور اپرنا نے جو فٹکار لگائی ہے سوامی پرساد مریہ کو کیا اپرنا نے بلکل صحیح کیا ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیے گا آج کے لئے تنا ہی مجھو دیجئے جا جاؤ تو آپ دیکھتے رہے سپی نائی نیوز نمسکار